بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے ساتھ میں گولڈن چکن کلائی کی ریسپی شیئر کر رہا ہوں گولڈن چکن کلائی آج کا ریسٹورانس میں بہت ہی فیموس ہے اور لوگ اسے بہت پسند کر رہے ہیں اس کے لئے میرے پاس آٹھ سو گرام چکن ایک کپ دہی دو بڑے پیاز چوب کی ہوئے ہیں دو چمچ ادرک اور لیسن کا بیسٹا ہے ایک چمچ ادرک اور ایک لیسن کا تین بڑے چمچ میرے پاس دیسی گئی ہیں تھوڑا سا میں نے زافران لیا ہے اس کے بعد ہافٹی سپون حلدی ہافٹی سپون سرخ میرچ ہافٹی سپون سالٹ اور ہافٹی سپون چلی فلیکس ہیں اس کے ساتھ میرے پاس دو ٹوماٹر جو ہیں وہ چوب کی ہوئے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس گانش کے لئے جولین کٹاوا درک اور اس کے ساتھ گرین چلی اور لیمن کے سلائسیز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس یہ کچھ سپائسیز ہیں اس میں الائچی زیرا کالی مرچ مکس مسالہ اور یہ سابت سرخ مرچ ہے سابت سوالًا موسیقی 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 2 người جربان سلام både اور اور کھوم متمنون کھومت کنیار ، جوالی گعلی И� competeھر اوریکن جوالی جربان سلام دراف Şیرhn کارڈامونز اور بلیک چلی پاورڈر آسی بلیک پیپر پاورڈر اور کیومن پاورڈر اب ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں بٹر آئیل کو یا دیسی گی کو اس میں ویس میں ڈالوں گا یہ بٹر آئیل جو ہے یہاں دیسی گی پکلا ہے اور اس میں میں جنگر کارلک پیسٹ جو ہے وہ شامل کر رہا ہوں نوی ایڈ جنگر کارلک پیسٹ ویسsp کا مخصنی شب تب galera محصر مشتوب موط 150 ڈبلی peas اگر آپ نے میرا CHANNEL سب سے پیروح کر گیا تو میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں اگر آپ نے میرا CHANNEL سبسکرائب نہیں کیا تو بڑا مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ تک فورم پہنچ سکیں اور آپ اسے فائدہ اٹھا سکیں اور میری ریسیپی کو انچوائی کر پائیں نوائی ایڈ چکن اب میں اس نے چکن کو ایڈ کر دیا اور اس کو فرائی کروں گا آج کی میری ریسیپی کا نام گولڈن چکن کلائی ہے یہ آج کل راشنواز میں بہت سیموس ہے اور لوگ اس کو بڑا پسند کر رہے ہیں یہ ایک بہترین کلائی ہے اور اس کا ذائقہ آم کلائی سے چھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے کھانے میں بڑی مزدار بہت ہی عالی ہے نوائی ایڈ دا زافران انٹو دا یوگر زافران کو میں نے یوگر میں ایڈ کر دیا نوائی ایڈ پھرین دا چکن ویڈ گارلک اور دینجر پیسٹ انڈا بٹر آئیل واری نیس روما ایس کمیگ آف ساکت مائی کچھنے ایس کل آف آرومہ اس کا ہی بہت ہی چاندار آرومہ جوائز میں سے پھٹ رہا ہے اور میں اس کو فرائی کر رہا ہوں آرومہ جوائز میں سے پھٹ رہا ہے آرومہ جوائز میں سے پھٹ رہا ہے پھٹ رہا ہے اور میں پھٹ کر آئی لیکن مرحیل آرومہ جوائز آرومہ جوائز آرومہ جوائز کیسے اس کو فائی کرنا ہے اس کو فائی اچھی طرح فائی کیا جانا چاہیے تاکہ اس کا طلب جائے وہ ہلکا سا گولن پرانا ہو جائے اور ٹکن پوری طرح گل جائے اور اس کا طلب جائے وہ چینج ہو جائے بہت کی رکھ سرود اس میں ساگرام آف رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جب بھی آپ گارلک اور جینجر کو فائی کرتے ہیں دوسرے بہت کی بہترین آرومہ جائے وہ ہوتا ہے گھنٹ اور جdevٹ کر cottage گھنٹ два ہزاری کریں ہم اس کے ساتھ چیزوں کو تمام لوکمیں کمیر تحمید کرنید کیا ملنید کریں میں نے اس کا فلیم تھوڑا سا کم کر دیا تھا اب اس کو میں نے دوبارہ سے فلیم کو میڈیم پر کر دیا میں نے ایڈی آنینوں کے سیٹ اکڑے اور سوٹ ہوں میں نے جو پھر کر دیا اور کوک کر دیا اس میں سے بہت ہی اچھا آرومہ جو ہے وہ آرہا ہے اس ریسپی میں کوئی اضافی پانی کا استعمال نہیں کیا جاتا ہم ملتا ہے کہ ہم ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اور ملتا ہے اس کے اوپر میں نے لیٹ لگا دیا ہے اور دس منٹ کے لیے اس کو میڈیم لو میڈیم ہیٹ پر اس کو کوک کروں گا جو فرما پڑ ک کوک کریں جو میں نے ملتا ہے ملتا ہے جو میں نے لیٹ لگا دس منٹ پر کوک کیا ملتا ہے جو کھلا ملتا ہے نوائردہ ملائے 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 چیل اور ہمیں ملائے 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 اور وہ ابھی صحیح ہی بتا رہا ہے نوائی مکسا داخران انٹو دا یوگرٹ اس داخران کو میں نے دہی میں اچھی طرح مکس کر رکھ لوں گا اور خوٹ دیر بعد جب اس کے دل کوگیس کو ایڈ کروں گا میں اس کو بولنے چکن میں بنا رہا ہوں آپ اس کو ویڈ بون چکن میں بھی بنا سکتے ہیں بہترین، ذائقے دار، خوشدار جو فوڈ جائے بن رہی ہیں آپ اس کو وائٹ رائز کے ساتھ، فرائیڈ رائز کے ساتھ اور نان کے ساتھ، چپاتی کے ساتھ، پراتے کے ساتھ، بریڈ کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں اور بڑے بھی اس کو بڑا پسند کریں گے موسیقی موسیقی سبزیوں میں سے پانی نکلا ہے بہت سی زبردست یہ تیار ہو رہا ہے اس کی خشبو آپ بنائیں گے تو آپ محسوس کریں گے اگر آپ بنائیں گے نہیں تو آپ کو اس کی خشبو کا اندازہ نہیں ہو سکے گا آپ نے这个 محسوس کریں گے سکتہ 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 بھی کوئی سکتہ 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 دے کلی ایک سکتہ چاکں مصد سے ملعا راگ گھردہ سکتہ سکتہ ملعا ہونے سکتہ دائیں اور سکتہ سکتہ بھی لیشیی پیشتہ اور آپ اس کو میں ایک دھوا پھر بہت اچھی تھا تیز ہیٹ پر اس کو پکاؤں گا تم زر بھر استrels را در ملک کے بعد ملکے اچھے گھر ہمارے اور پھرچ کریں ہمارے دارے کے لیے اسے کے اور مرکے کچھ ملکے اور گیا ہے یہ انہیو دشید ہے جیسے میں اکیسے اگرام کریں گا میں نے اس کے مطلح کا بھی جانس کیا ہے جیسے ایک روح پر کچھتا ہے اس کیا شکریہ دیکھیں اور این مسئلہ پر کچھتا ہے یہ آئے پھر دیکھتا ہے سا پھر دیتے پھر دیکھتا ہے اور یہ کیا کریم ہے آپ جتنی چاہیں گریوی کی رکھ سکتے ہیں آپ کو گریوی کم چاہیے تو آپ اس کو مزید پکا سکتے ہیں اور اگر آپ کو زیادہ گریوی چاہیے تو آئیے اسی وقت اس کو دن کر سکتے ہیں میں اس کو ایک دو منٹ کے لیے اور پکوں گا اور اس کے پاس میں اس کو دن کر لوں گا بھی سبسکرم ہے چینل لائف میں ویڈیوز شیف میں ویڈیوز اگر آپ کے ذریعے میں کوئی سوال ہو تو اس کو کمینڈ بوکس میں تحریف کریں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں نوہ it is done اور میں پٹ آیا سٹور اس کا میں سٹور جو اس کو آف کر دیا اور اب میں اس کو اسی پورٹ میں کانش کروں گا ہاں فرس فال آئی کارشک ویڈ جولین جینجر اس کو میں سب سے پہلے ادرب اس کے ساتھ گانش کروں گا اور اس کے بعد میں اس کے اوپر لیمن کے سلائسز جائیں ان کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کروں گا بہت ہی خوبصورت بہترین کالر فول ڈیش جائیں وہ تیار ہے آپ بنائیں اور اس سے لطف اندوس ہوں اور لاس میں میں اس کو گرین چلیز کے ساتھ وہ گانش کروں گا یہ میرے پاس گرین اور ریڈ تھوڑی سی پڑی پڑی ریڈ ہو گئی ہیں وہ اس کے ساتھ کو و ساتھ وہ پڑی جائیں сыوں تھے اور امیرے پڑی سوڑے اے سلائسز دارو جوں گھانے سوڑے اور چھوڑے لیمن کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کے جن میں کوئی سوال ہو تو اس کو کمنٹ بوکس میں تحریر کریں the golden chicken cloy is ready and i done it very well please try and enjoy if you have any question in your mind please write in the comment box please subscribe my channel like my video share my videos with friends family members and people around you if you have any question in your mind please write in the comment box i will be there with you with then other nice and mouth-watering recipe until that see you bye bye ala afeez